بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنے ولیے کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوات کا علیہ وعلا آبائی فیہا زہی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعنا حتات اس کے نمو رزا کا طوان وطومت اہو فیہا طویلا الہی پر آشوب دونج مومنین دی محافظت فرما آمین ملد دے سیران نو رہائیتا فرما حاضرین بانیان سامین دے مالو رزک چبست اتا فرما حادی برحق یوسف سیدہ حجت قائم دے زہور تاجیل فرما آمین سر یکھا نو امام زمانہ دی زیارت دے کابل بنا آمین تمام حاضرین دے شرعی حاجات پورے فرما یا رب محمد انوا آل محمد ما اجیل فر جا آل محمد بلند سلوات کوشش کرو سلوات سارے یک زباؤ کے باواز بلند اللہ محمد صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ محمد اللہ محمد Chef اللہ محمد صلی اللہ محمدت ملہ اجراف الامبی آئے والمرسلین سلمان کمپیٹیشن مرائی بیٹھے ہو یا سلمان تمہیں پڑھ دے نہیں ملہ اجراف الامبی آئے والمرسلین سلمان ملہ اجراف الامبی آئے والمرسلین سلمان سلمان وَلَعْنَتُ لَا يَلَا دَعِهِ مَجْمَئِينَ مَلَوْنِينَ بے شمار اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ لَهُ تُمَارَكَ وَتَعَلَى فِي قَلَامِ مَحِلُ مَجِيدَ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یَوْمَ نَدُوْ قُلْ لَوْنَا زِمِ اِمَا وَمِهِمْ وَالْفُرْقَانِ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اس نازک دور ایک عمل ڈسن لگا آج جڑی سرطر میری نگاچ گزری ہے پتہ نہیں اللہ نے اس ہستی نو کیا بُلندی اور عزت اتا کی تھی ہے کہ دنیا دار نہیں محسوم نہیں غیر محسوم دا کلام نہیں چھہمہ بادشاہ پہ فرمین دا ہے حسین اللہ محمد کہ جڑا زمین آسمان جنات ملیکہ تمام مخلوق نے قتل امام حسین تے احتجاج کی تا گاؤ رہے ہیں میری گزارشتہ ہاتھ کھولو میں زندگی ہونے ہیں میں دھوڑا ہی پڑھنے ہیں میں ایک ستر توارے والے ایک پیغام ایک میسٹ وارے والے کرنا ہوں کی اللہ اس مخلوق نو جڑ تو اکھاڑ کے اسن ختم کر دیمنا چاہتے ہیں تو مالک نے ہجابات ہٹائے اور جڑا زمان نے لٹھا آسمانی مخلوق نے ملیکہ نے زمین آسمان نے کہ جڑا پردہ ہٹا ہے نا تپیے نگاہ تا ایک محمد تپیے باقی محمد بارہاں وسیعات نگاہتے ہیں ہاں جڑے اے میرے آباں بیٹھو ہیں نا میرا خیال ہے تُسا تکے بیٹھو چلو تواری تھکاوٹ نمد نظر رکھ دے ایک ستر مزید توارے والے چھاں اب اندہ مجلس سے بیٹھو ہوئے نا تے چپ بیٹھو ہوئے بندن اوباسیاں شروع تھی وین تے اوباسیاں شروع تھی وین شاند آتو مومن اباسی شروع تھائی تد دماغ کم کرنا چھوڑ دیندہ میں حقیقت کھڑا دا بیو بندہ اے تو ہوئے تو او تو ہوندہ زینی طورت ہے مجلس ای نہیں ہوندہ تو اللہ نے تیرے چھوڑے بادشاہ دے فرمان الغیبت دے حوالے نال ستر پہ آدھا کی اللہ نے قائم دا ہاتھ پکڑ کے پیرہ تلو زمین نکل گیا بولو چلو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال بازو پکڑ کے قائم دا فتوہ الامان علی مجلس سے ڈھیر ہوندہ اے لفظیں تیرے سمجھا منوستے او جسم تم ابر رہے او وجود تم ابر رہے جیڑا کہیں ظرف سماو جے او غیران دا خالقے سادر رحمان اوے جنہ دا چودہ نس ہے جو توہید کیا ہے میرے علی دے سامنے بندہ اٹھی کھڑا سا کہ یا علی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا کنا دی خاموشی دی قسم ہے علی فرمایا سورج دی طرف بے ایک اور جدہ سورج دی روے ایک کے اکھاں چپانی شروع تھی گیا سلی پریشان تھی گیا او ساکھے مولا اتا سورج اکھاں چپانی ہیں سرکار فرمایا غور نالویک او ساکھے جی نظر نہیں آرہے ہیں اگر سیائی آگے سرکار فرمایا پھر سن جو مخلوق کا نور سہنے کی حامل نہ ہوں وہ نور کے خالے کو کیسے دیکھ سکتی دیکھو میں محول مطابق کوشش کی تھی سطح اللہ فرمائے میں قائم دا صرف بدلہ نہیں اتا غدیر تی رسول ڈسائی غدیر خومنیڑی گزری ہے اٹھارہ زل حج آئی تخیر پانجی دین مسلمانہ نہیں ہے شیئے دین جڑے کئی نیدر بیٹھے کر رہے ہیں غدیر حکی دے غدیر دے دین فرمایا جڑے ایک لکمہ کھوائے مومن کو ایک لکبہ خلو سے دل نال سمجھے میں سوہ لکھ امبی یادی دعوت پکائی جڑے ہاتھ کھڑا دیوے پہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے تو سب پچھنیتے ہیں بیٹھو ملکہ ہندری یاد ایک لکمہ غدیر دے دین روزہ رکھنا بابا جی کی دے چلے سید کٹھے پر ہونے میرا خیال ہے کھولیہ ہی ہے نہیں بابا جی نفی نفی جمع 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 نفی تو سید سید کٹھے ہو گیا تو ادو و داد نہیں آنے اچھا توجہ نتیجے تو پہنچ گیا اور سادی عزت ذکر دی وجہ تو ہوئے اے اے چہرے شالعین میں مسکران دے رہا ہوں جڑے میرے سامنے مسکران دے بیٹھے بھی ہر کہند اپنے ہی میداج ہے اپنا طور طریقہ ہے غدیر خومت رسول فرمائے میں ہر اللہ دے ولیدہ جنابِ حابیل تو گھن کے امام حسنِ اسکری تک میرے مولا تو گھن کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک جتنے بھی ولی اللہ قتل ہو انہوں فرمائے اس کا انتقام قائم کے جتنے بھی ولی اللہ قتل انتقام کون لے گا جنابِ قائم تی اوہ جتی یہ بندہ آدم تو گھن کے میرے رسول تک ہر نبی دی نبوہ دا قائل ہوئے تا میرے رسول دا انکار کر دے وے نہ آدم فیدہ دے سیس نہ نو فیدہ دے سیس نہ عیسیٰ دی رسالت فیدہ دے سیس کوکڑا ٹیل نہیں بھئی اختر اگر بندہ امامِ علی تلیہ کے امامِ حسنِ اسکری تک سارے امام دی امام دا قائل ہوئے تی میرے امام دی امام دا قائل نہ ہوئے نہ علی فیدہ دے سیس نہ حسنِ اسکری فیدہ دے سیس یہ اوہ ہستی ہے ماسوم تو بچھے بندے مولیس دا نام قائم کیوں ہے مولا جڑی گل کی تھی کتاب میں رکھونی موجود ہے اکمال و دین اچھ مولا نے جڑی ستر لکھی نا کتاب اچھا سرکار فرمایا قائم اس وجہ تو دھیر اپنے بندے شاکچ مبتلا ہو سا ان کوئی نہیں آمنا ان مر گئے ہاں ہاں شیعہ غیر اکس اپنے اکس غیر نہیں فرمایا جب ماننے والے کہیں گے مر گیا ہے کہیں چلا گیا ہے کسی گھاٹی میں موجود ہے کسی وادی میں موجود ہے اب نہیں آنے والا تذکرہ بھی لوگ چھوڑ دیں گے پھر ایک ایسا زمان آئے گا جب وہ قیام کرے گا ایسی قیام کی وجہ سے اسے قائم کہتے ہیں دیکھو جے امام دی ستر سون کے ہی دیں دا ہاتھ نہیں اٹھیں دا اور نیمتہ حجد دی ست کے خیر خند ہندری میں عمل دسے چھے میں بادشاہ فرمایا ہو سگے تو قائم دی انتظار کچھ عمل کریں اے میں حقیقت رسا شاہدی بھی دھیر میرے اپنے دماغ جس سے لے ستر پہنچی نگاہ چھو گزری تو پھر میں آکے پتہ نہیں ایسا کس منزل فرمایے مجالس اے ذکر تلاوت اگر چہنے کہ میں شرد دیں اللہ بلا کے آکے او میرے غلاموں گلو کیے میرا خیالت ہوڑے سنو سنو میرے غلاموں او میری کنیزہ تساں غائب دے زمانے میری حجد اقرار کیتا ہے اور یاد رکھا ہے تو پھر میں توہرے سارے گناہی معافکار چھوڑینا اور تحادی برکتنال میں باقی مومنین کو یہ مان پیڑینا اس علاہ کہیں دی بستے جائیں قائم دائے انتظار ان دی برکتنال غیر معصومے فرمایا کوشش کریں جتنے آمال خیر قائم نوہدیہ کریں اس غیبت زمان مسئلہ نے مجلس ہو رہی ہے نا بھائی موسن شاندی تو ذہن چے ہوئے کہ میں جو مجلس کرا رہے ہیں میں حدیہ قائم نوہ کر رہے ہیں خاموش ہو گئے تو ہری خاموشی تو توڑ نہ سکتا میں ہی کا سطر مسائب دین دے بعد آکھنی ہیں مولا کو زمانے پوچھے ہیں مولا بہترین عمل امیر المومنین علی کو لوں کائنات جلس ہو فرمایے انتظار امام زمانہ ہر عبادت افضل حجد انتظار تھوڑے ہیں سیرہ لائے گل میں بھوڑی کر گیا اللہ مولا کائنات امیر مولا امیر مولا مولا ایسا نمال قائم دے نام تے دولت دا خرچ کر اور آج جی پر دے غیبت چیشہ انشارت بیٹھ رون دے یادہ بیٹھے میں نو ازہ نے ظہور ملے میں ون پچھا جی باب نال نائی بول دی یو شرابی نال بولی کی بیٹھیں گے تو بے کرو انو والے مومنوں بشم اللہ کرام میں نو کرام خون رونے میں ہزار دفعہ کھا کربلہ تو گھنکے شام تک مسلمانہ نے کوشش آئی جو ہے جنگ سیاسی بنے یہ واقعہ سیاسی بنے بادشانیاں جنگونیاں اس واقعہ دی حقانیت چھپ بنے لیکن اس کربلہ دے واقعہ دو چیزیں سیاسی نہیں بننیتا ایک علیہ سگردی شہادت بیا بھین دا شرابی نال بولی سو چیندہ نامی جو میں کیا پڑھا ہے بسم اللہ کران زندگی دراز ہو میں ہزار دفعہ کھا واقعہ انویں سیاسی بنا دے لیکن یہ واقعہ انو سیاسی نہیں بنا سکے علیہ دے دے دا بازاراں درباراں چوکاں تے کھاڑ کی خطبے سائیں تے علیہ سگردہ چونج نیزے تے سفر کرنے سفر تا سارے ہیں سران کی تے سارے سارے نیزے ہیں تے سفر کرنے ہیں ایک سارے ہی نیزے تے نیزے تے گھوڑے دے گھر دے ہائے نکلویس یار مومن دی کربلا تو گھن کے شام تے ہی حیران کر لیتا ہے علیہ سگرد سر نے یقین کرو جتو گزرے نا غیر مسلم کولا کڑے نا علیہ سگرد سر دے دیکھے گا کہنا یہ جنگ کی تو یہ کربلا متوادین جنگ نہیں ہو یہ ظلم ہوئے پوچھے نا کی وہ ظلم ہو آکھے نا انہوں بچے ہی مارن جڑے ڈودھ پین دے ہیں جنگ جوانہ نال ہو دی ہے نا کسے مذہب دا قانون نہیں ہاں رو سبش ملتے چھری نہیں گر دنتے چلیندے جڑا پرواز دے قابل نہ ہوئے مسلمانہ حسین بادشاہ دے شیر خار پتر کو مارے ہیں اے جڑے اس سے لے بیٹھے ہو نا اے لوگ انتظار چن مارے سمیشہ جنازے دی انتظار چوندن ہی جھولا لیکن پہلا جنازہ ہے کائنات جڑا جھولے دی شکل چاند ہے بولو جھولے دی شکل چاند ہے جنازہ یہ نا علی اسگر دا جھولے دی شکل چاند ہے عباس دا علم دی شکل چاند ہے قاسم دا مہندی دی شکل چاند ہے حسین دا زلجنا دی شکل چاند ہے علی اسگر او شہی دے دین دا جنازہ جھولے دی شکل چاند ہے مابو الہوائی دی شاند ہے کوشش کرائے جو امیدوں میں جو دعاموں میں مانگین ہے میرے بھائی دعا زمین لائیے اللہ شاہ حسین شفا یابیتہ فرماوے جناب علی اسگر دے صدقے جتنے مومنین دے بچے بیمار ایمابو الہوائی دی شاند دے صدقے اللہ انہ کو شفا دے وے علی اسگر بادشاہ دے جھولے نال منگی دعا قبول ہون دی شار گزدے تے نگاہ پہی سرانتے شان آتمن ایک غیر مسلمے عیسائیے عام آدمی نہیں اندی مذہب دا عالمے یہ علی اسگر دے صار ریٹھر نتے کولا کھڑایا دے نو کتا مارے نے زندگی بنے انہ کے کرب بلا بشم اللہ کرم بڑا عملے رومنا کمالے یار او کھا عملے رومنا لوگ رونے ہیں یہ علی اسگر دے جھولے کول نہیں علی اسگر دے سر کو لوا کھڑا ہے یہ کلام کی پہ ہے عسین بادشاہ دے سردوڈٹس اپنی قوم دے لوگ انہوں آتے ہیں ایک قدہ دے مارے انہاں کے کوئی دا مہرم کربلا جنگ ہوئی ہے مہرم دا مہینہ یہ مہینہ ہائی ربی اللہ والدہ جنہیں پوچھے جو اٹھارہ سفر تک بی بی رہی ہے کوفے تاریخ دا سفر ہے اٹھانہ سفر تک بی بی کوفہ رہی ہے تیرہ مہرم تو اٹھارہ مہرم تک میری سینڈ رہی کوفے اٹھارہ مہرم تو چلی پھر چوڑہ سو اکتالی میل دا پندہ یہ ربی اللہ والدہ مہینہ نہیں باہتے یہ کول آیا انہاں کے سارے کول نہ پوچھے یہ سارے واقعات یہ پہلے نیزے والے تو پوچھے یہ پہلے نیزے آلیں دے سفر کرنے لگا اساں کے یہ کسان دے بات بلین دے اساں کے بلین دے یہ اکبر دے باپی دے سارے دے بنجن لگا دے سامنے اٹھا اساں ان بات چاہ دے پتر کم سے نیزے کر دے سارے یہ کھڑ گئے ساں کے جو بول سکتے ہیں تو سکتے ہیں یہی کلام کریں علی ازگر بات چاہ دے سارے کول وہاں کے پچھے سولے ہولے سانگ جھت پائے ساں گے کٹھا رہے خدا میرا شمار ظالمچ نہیں میں نے ایک گلد جمام دے توہاں دے وطن کےڑا ہے بسم اللہ کرائے شانجی جناک ہے نا وطن عزت والل لوگ میرے سامنے ہو جناک ہے وطن آواز ایم مدینہ پھر سوال کیتا ہے توہاں دا جرم بامننا توہاں دا آپننا علی ازگر دے لب ہلے آواز آئیے میرے باپ دا نام مسائن ابن علی میرا نام علی سدین دے ازگرن پھر جڑا اگلا سوال کیتا ہے پھر اے نہیں بولے کوئی ہور بولے کئی بزرگ سمجھ گیا شاید بچے نہ سمجھے اندی نگاہ پہی ساندانت مومنین علی ازگر دے سانتیں پچھے اس بے آئیے جرمن تیرا جرم کیڑا ہے اجا علی ازگر دے لب نائن علین جو بی بی بولی ہے جہن دے گلچ رسی تنگ آئی میری یار چہرے تنگا ہے ہائے کار چھوڑی عزت وال لوگ اشکرہ پڑھا بی بی آقاید ایو جرم این پانی منگئے لکھا تو ملے آتی رے مات مار گئی ہو سین نہیں مان جین دیاں دی سفر کریں دیاں دی دو تولادین ایک دھی ایک پتر دھی کربلا دی موکدی گواز نے پیوک اٹھا ہے شام زندان چھ مر گئی پترہ ہی جہیں چنج نیزے تی سفر کی تا جہیں دے بعد ماں دھپاں تے باندھی گئی اللہ تو رکر بلال ایو جے اکھین آلوین دیکھو شادات مومنین او موز شامین نام حرم حسین بادشاہ نے کئی استغاث سے بلند کی تے ایک استغاث ہے میرے امام حل من ناصر ین سر نا کوئی ہے جیڑا میری نسرت کرے مدد نہیں نسرت میرے بزرگ فرمین جیڑا ایلی ایس گار آکھے کوئی ہے جیڑا نسرت کرے ایلی ایس گار نے پینگا چھوڑے ماں ایک بچڑے نال گل کی تھی بین سنا ماں ڈکھائے میرے آلے پاس مومنین آندھر آسین میری سائن بچڑے دا مون چمیں بچڑے دا دے کیا دی اونٹی جان پنگھون آم میدان دو آل امیر ہو سید اندہ ہاتھ سید نتہ نوٹ سید پھر سنی جندگی انہ میری سائن بچڑے دمو چم کیا نیوٹی جوڑ پنگھون آم میدان دو آم تیہا کے پتار موسیقی 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 رو 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 کے بچڑے دی جڑی آم موسیقی 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 تیہا میدان دو چیہا اندہ پتار جواب دی کمس نیویت آیاد بنے اکبر دا یا نشب بشم اللہ کرا میں ناو کرا میں ہزار دفعہ بشم اللہ کرا تینی کم سے نیوے جا یاد منہ اکبر دائیں بشم اللہ کرا میرے ویرے انہوں نے حکمیں اللہ توانے بابے درجات بلند کریں مری سائن بچڑے دمو چمکے آدیئے اوٹی جوڑ پنگھوڑا میدان دو تے آکے پدر کسین ربابے بیدہ مگدہی مدہ دردیلہ توم بھی بیدہ ویر میری سائن دنوازے تے حسین غربت پر یک کل دیتی یہ تھا ہی رہاں ڈے باہر باہر بہت دیکھتے نہیں پھر میری سائن پتر کچھ آئے اسائن دنوازے تے آکھنے بی بی رنیاں فرمائے کیوں رنیاں آدے یہ جہوے لے دا غربت دا ہوکا ڈیتی اس گھر رام نہیں کرے تھوڑی گھٹا دے بھائی جن ڈیڈی گونج پر یاں دی انہ لوگ ڈسٹرب ہوندے اسائن باہر باہر بہت دنوازے تے کھاڑ کے پچھا کیوں رنیاں ہبی دیشے آدی دارتے آکھنی آدیا جہوے لے دا غربت دا ہوکا ڈیتی اس گھر رام نہیں کرے تھوڑی گھٹا دے بھائی جن ڈیڈی گھٹا دے بھائی جن ڈیڈی گھٹا دے بھائی جن ڈیڈی دا غربہ دو ہو کر دیتای اسگار رام نہیں کریں دا فرمائے بنیو اسگار کو چاو جیڑے سائے بھی اولاد بیٹھے ہو میں منت کریں نہ توانو نہیں پردیچ بان والیاں میری اماما جنا دی چھوٹی اولاد ہے منت کر جان جتنی دیر میں اسائل نے اسگار دی شہدت پڑھا کائی بی بھی پتر نال پیار نہ کرے پردیچ جائی ہو یوں نہیں ہے میبی اغزی تیرہ جھولی سلامت ہے میں دبا دبا دی گئی کیا بات ہے سین بستہ رکھ رہے بشم اللہ قرآن میرے امام نے علی اسگار کو جہاں ماں گھن آئی ستروں کی ہاتھ کھولے صبح باری جڑے بڈی بیٹھے ہو میرے امام فرمایا اسگار دی ماں ایوے ندے بی بی آدی اکیوے نیوا فرمایا وانی کو تیار کر جیوے ماں وہ جرنیل تیار کر کے پتر سپائی بڑھا کے بھی جہنی ہیں میدی سین آئی اسگار نو مٹی تے سمایا تفصیلی شہادت پڑھنی میں مٹی تے سمایا بی بی آدیاں کھول میں بی گانی کوف دیاں اسگار دیا کھولیے بی بی آدیا دیکھ میں کون پتر مانال اکھا اچھ گل کی تی میری زین آدیا کو سر دیکھ کنارے تے وے نہیں جدہ ڈاڈی پچھی پانی پیلاں آکھیں ڈاڈی نا پہلے میرے بابا بیوے میں ترہنی دہ بابت سے بی بی آدیاں میں پہلی ماں جہنو پہ کیاں دیر کمان ڈی تائے میں جاگے دے فان جانی عزیار تیرے بابے نو تکلیف نوئے میں مان بڑھ ساں بجی جائے بچڑے نو ڈوچو لے پوائے کہیے انتنہار اچھ بیٹھیں میرے مسائب دیا جو کی ستنہ جب میں پڑھیں ہی نہیں اے تو تم ہی دی سترین میرے امام بچڑے کو چاہے بی بی وارے دیتھاں تا ریتھا اچھ گار دی ماں ڈوچو لے کیوں پوائے نہیں بی بی آدیاں ہی وجہاں تو پوائے میں ایک چولہ میرے اچھ گار دا کفن بانوائے سی دو جا چولہ میں شام گھینو ایسا جہ دا لوری دا میلازی بچڑے دا چولہ ہاتھ رگزا اچھ گرا تیرے زمان دی جا کیا بات ہے بسم اللہ کرام نوکنہ ہر ماتمی ہر ازادار جڑے میرے آبا پچھے بیٹھوائے تا تسہی رو مڑو میں کربلا تو گھین کے شام تا ہی بی بیا دیئے پتر دا چولہ ہاتھ رکھ سا میری سین بچڑے کو چاہ دیتا ہے میری ستر نہیں من نے مر گئے پیر صابر سین شاہ بھیلہ لے درجات بلندہ ہوں نے ایک ستر بزرگن دی پڑھی ہے ایک ستر ہی سید دی پڑھ دا پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہے من من دا وزنی لفظ ہے بلکہ پہاڑ تو وزنی لفظہ کھا اُزائل بچڑین اجائی کلین بی بیا دیئین نجا اُزائل اولہ پڑھائی ونے میرا بچڑا دھوپ نہیں جاند مردی ہے تواری جیندی ہائے نہیں نکلی بی بیا دیئین انداز اچھ اشکر نجائی ونے گرم آنے لگے اُزائل بچڑا چاہا کے ٹونل لگے مہیوے پڑھ دا بی بیا دیئین نجا کیوں اچھا ازگار دی ماہو آ دیئین آج ہی نہیں چاہنا وہ کم کیتا ہی موزن شاہ جی اللہ توارے پرسہ کبول کرے اللہ شاہ حسینو شفاہ دے وے بی بیا دیئین انداز چاہ میں اُزائل آدھین کی میں چاہماں بی بیا دیئین ان چاہاں جی میں ماما پتر جائیں ان جاں من دی وجہ کیا ہے بی بیا دیئین حرمان پتر میدان من سکتا اچھکر ٹرلا سکتا جدہ میدان ویسے میں حرمان وقصہ دیکھوں میں نے تو بولنا سکتا آج میں نے اسی اردی جنگ دیکھوں جڑا لکنہ لڑا لپیے ویندہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جنگی انہیں سہن بس درکھا ہے بسم اللہ کرام میدار دفاق میرے بھی رہو بسم اللہ کرام کدھی کدھی بسم اللہ کرام کدھی کدھی جدہ میں آپ نے آپ نو سننا وے تمہیں اندہ وزج پڑھتا تُوزہ میری ذاکری جان دی ہو ماتمی ساندہ تمومینین اٹھارا سال تھی گہن بہن پیراہ دے کر کر دے ممبر دی قصہ میں کئی ویریاں سمومن وزج پڑھ دیا ہے آیت میں اپنے آپ نو سننا دا کھڑا لیکن ستاری پڑھ دا پییاں بی بی آدھین نہ جاؤ سہے نادن کی میں جاوان بی بی آدھین مونڈھے نالا جدہ میدان ونیے میں حرمان مارے دی رہزت دارے کھڑھ دے جوان مارے دن بھولی نائی بول سنگدہ مارے امام بچنے نو چایا این انداز نال بچنے نو ہاں نال لائی آن بچڑے نوی انداز اچھایا ماں تہلیز دے دارتے کھاڑ گئی بچڑے کو آدھن اشکار لکھا قاتلین میں نے قاتلنا امین اشکار پانی مانگ بابی علی پاس یک کھول کیا دے بابا چادر ہٹائی میں مانگا جی میں ڈاڑی حق منگائی نہیں ڈیڑے تھک کے بیٹھن ہو تھک کے بیٹھن میں تیرے مید آج دی ستر ہی سنا آدھے سا میرے امام نے این بچڑے کو این انداز نال ہتھانتے چاہے اتھا چاہے شامیوں پانی پلاؤ غیرت مندوں جدہ پانی دنائے جیڑے چپ کر کے بیٹھ رہے دیوں جتنی فوج ہیں تیار سار چھوڑے نے آدھن کمینیوں تونو حیاء نہیں آنا تُزہ سنو جواننا لڑا مڑا آئی تُزہ با لنا لڑا ہے نہیں جی تو وہ جاکری سننے تو پھر سنیں نا ہوسائن باز شاہ بچڑے پانس سے ڈٹھا ہاتھی آر فوج سار چھوڑے کتہوں میں لے مل ملون آدھے میں خائمیں ستویاں مادہ ترائی ویری میں اٹھیاں ترائی ویری میں جت دی ہوئی جنگ میں ہاسمیاں تو جنگ پھر کھاس لئیے میں اپنی فوج نجیتا ہے آدھے پہلے موقع جدہ پاس پانی خیمیں لئی وے دائی میں ہوں تیر مارے ہے جیڑا مساکت لگے دو جاؤں میں لے جیدہ ہوسائے لوگ ہوڑے تو لتھائے میں تیر مارے ہے تری جا دے ہوں میں لے میں نو جگایا نے جیدہ فوج باغی ہو یہ ہرمے لائے کمینوں مرے بنے زادہ دے مریندہ کیوں نے آہو سائن دی کلام کا تکار سار چھوڑے جیڑے اولادہ لے بیٹھے ہوئے پہ گئی راتا دے میں لوہ دی کمار چاہئے آدھے میں کربلا دے سہرائچ چاہے آدھے سات تیر لے آیا ہے مباکی چھے میرے کم ہے آدھے ستمہ تیر میں جڑوے لے کربلا دے سہرائچ میں گوڈی لائیے آدھے میرے زور دہ تیر مارے کمار نے سیرے دوں میں ملے لے آدھے ترے پہلے تیر جائے جن زیر لگی ہو یہ آدھے میں ترے دفعہ چھیکڑی تیئے ککڑٹے دے غیرت بندوں آدھے تیر دھائے پہنڈا جن ماتم کرنے سرچوں میں آدھے میں چھیکڑی تیئے وہ تیر دھائے پہنڈا اوہ مرے منے سادہ دے مریندہ کیوں نے آدھے بغیرت میں دے کول آب آئے آدھے جدہ میں بینٹ آدھے دیکھ میں تیر مرینہ اللہ جانے مائے اللہ جانے بھینے جن دا وینہ دا جل جل مارے آجا بولی نہیں بولے چاچا ہاتھ کھول دے مسائر پہنڈا ہاتھ کھول دے زندگی ابھی ہاتھ کھول دے ہوئے ہاتھ کھول دے مسائر پہنڈا یہ ہاتھ ماتم بستے ماتمی جیڑے ہاتھ کھڑا کرن جیڑے ماتمی انہوں سائنڈے یہ تو سارے ماتمی انہوں ماتم جو نہیں کرن دا کھڑا ماتم کرسے بسم اللہ کھڑا میں ستارتے بیکھنے آرات جڑا ماتم وزدے اٹھین ہے جی میں نوک کرن آدھے جڑوے لے میں تیر چاچا جی چھوڑے میرے جملے نہیں تیر مالک دے جڑا رات بیٹھروں دے جڑوے لے تیر چلے دوں ماہ کھڑیا یادی ہے جے تیر تیر باپے نلگا میں مار نہ بنسا اللہ دی کسہ میں ہی ہوں سائنڈے گلدہ نشانہ کیتا ہے جڑا ماہ کا جڑے نشانہ تیر پیاندہ مالا بنسا لے اس گھر اچھلے جی میں تیر پیاندہ باپے نو نہیں لگا ڈیتا اپنی گردہ نگو کیتی ہے تیرے مولا فرمائندہ نو زو پی ہاں میں نہ لوز لے لا لوز لے ایک کل تو ڈوچے کلتا کس گھر دیبا ہے مو باپے ہالے پاسا ڈٹھے آدھے بابا ہون راضی ہے میری ماں بیگانی کف دیئے کیا بات ہے مولا تو نے پرسا قبول کرے بسم اللہ کنا میں نو کنا میری ماں بیگانی کف دیئے الحمدللہ بی بیاں تو آرے اسے دوائے پر دے سلامتوں نے مام الحوائی دی شہانت تھاک پہ وہ تسائی کٹ کے ایک سطر سونا یہ جو تیر اتنا لگ گئے این حالت نال جو امام بچڑے کچھ آیا ہے تے علی اصغار اچھے لکے سطر پڑھنے والا جہندے زین چنہ جو میں نہیں رو منا دی مرضی دی گلے ایک کو جبر ہے باب الحوائی دی شہانت ہے اللہ دی قصہ میں ککڑٹے دے غیرت مندوں تیر صرف ہے لی اصغار نو نہیں لگا تیر اُسائیں دے بازو اچھی لگا ہے شبیر ناد علی پڑھ کے تیر چھکا ہے اپنے بازوی چو نکلائے جڑے سائے پہ اولاد بیٹھے اصغار دے گلے چو نہیں نکلے اجے نکل دا ترگا کٹی نیا میں نو علمہ دی قصہ میں اوشیہ وے نا جڑا دے میں نو رومن نہیں آدہ قدروں سے اوشین بچڑے نو چاہی ودایا دے کیوے کڑا رگا کٹی نیا اللہ دی قصہ میں اوشین ٹپیتیا ہے شبیر جانو زمین تے ٹے کیا ہے اصغار نو سدھا نہیں شبیر جانو تے اُلٹا سمھائے ماتم کھری شبیر دے تیر چکا دے بابا آجان چھکے پہلے حاجرہ بلا ماتم کرنا ماتم کر بے کو جب آم دی شہادر پہ پڑھ دے جی میں نو کرنے زندگی در آجان انہیں ماتم کر ہی نہیں آدھے حسین ہے آدھے بابا شبیر نے پتر نو اُلٹا لٹا ہے سہی جانو دے ہوتے اصغار تیر کڑا تو اللہ دا ولی ہیں آدھے بابا آجان تیر نہ کڑے بابا پہلے حاجرہ نو بلا آدم تگل کہیں ویلے تک سارے نبی وی آوین ولی وی آوین بابا وات برچی چھکے بابا وات تیر چھکیاں گے برچی چھکیے اوزائن باز جا فرمائے دن نبی آئے کھڑے اون چھکاں بابے نو خائن باری چھو بلا نجا فیچو خائن بار دی جنگ لڑنی سوکی ہے او پانی پی کے لڑییں آجان دیکھے ترائی دین دے تسپیوں میں پتر دے تیر کی میں چھکیں دے ممبر دی کزمیں اوزائن باز جا اوزائن بچڑا ساریاں اکھڑے اون چھو اور ڈیور لگیں اوزائن بابا نا پہلے میڈی ماتر باز جتی آوے تواڑیاں بھیڑا نیکھیں غیرت مند ہووے شیعوں دیا این نکلے موسن شا جی پتا نہیں مجلے سچ کے کرنا ہے اکتر ویر بھائی جان جسوے لے اوزائن باز شا تیر چھکاں لگائے پہلی دفع جت کا ڈیتے ایبراہیم آدھائی آؤٹور چلیے ایبراہیم آؤٹور چلیے موسیقی 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 بی بی این ستردہ سیلا چاہی دے لوگ گھرنا تک روندے بنجن میں بی بی نو آکھے سیلا میں دنیاں تا نہیں آکھا اٹھانا سالا چھ اے انہاں دی کرم نوادی ایس کابل چھا کھڑان دے بڑھایا انہیں سیدہ تینو اپنے زخمی پہلو دوازدہ این ستردی میں قیمت منگنا غیرت مندوں جڑے میں لے تیر چلایا پوتر دے تیر کر لیا اسائل کٹھے ہوئے پوتر کو چاہے جڑا ڈاویا لے دی عمل کر دیوں شبیر جدہ خیمے دے دارتین اچھگار دی ماہ کھڑیے بچڑا تھا تڑے کیا دن رباب تو کوف بھائے گانی تینے جڑا پوتر کو رو جھال جھال کی سال کی دائی اوہ نیویں بائر آئی کھڑی رہی دروازہ اوہ نیویں ماہ وڑے دیا پوتر دے آتے زخمان دو وَلْوَلْكَ تُو پوتر کو چاہے میں ایک کبار بڑھنا دفنے دے آئے دوئے اور کرو سوال اتنے جو شیعہ بیٹھے ہاتھ کھولو جڑے پتھی بیٹھے ہو اتنے جو شیعہ ان کو ایک بندہ تا سوال کر کے آنکھے تکی کیامت پیو جو دفن آیا وَتْ مُسَلْمَانَ دَفْن رَانْدِ تَهِ اللہ دی کسا میں ایس ویلے سار گیڑے نے وہ سار کی دے جنوبال نو حسین چاہیا بیگہ رہت ڈورپین ستارا چوان ہے جنہ دے ہتھا چنے دیان اے نے دے زمین چمرے دیانے نا اللہ دی کسا میں جنے چھپکار کے بیٹھے دے جو تیرا کھولو ہے تا جی کرے ایک بیگہ رہت نیزہ مار ہے نیزہ پہر نہیں آیا نالل اسگاری لگائے بے بیگہ رہت کیا کیتے اسگار دے سار جدہ کیتے میرے امام نوائے لائے جنالا میرے امام نوائے لائے یہ میں رات ون روزا سامدے ویچے تے میں کونھوڑنے خون نروعاو میڈا باکر بتڑا او سامنے او سائن دے پودر دے جھولے مادہ کیڑا وینا نائی رو رو کیا دیا ہی آ جا آوے لالے اسگار جھولا تیرا جھولا ماں کیوں رو سے گیا ہے ماں توں آ جا میں وار جاؤ لائے او سائن دے بچڑے دے جھولا کے لائے او ایک مین پڑھنا چانا اللہ گوائے ماں سام ٹور گئی جنہ ماتم کرنے ساردہ پرسہ دے ہونا ہے مین بردی کا سامنے ساردہ پرسہ دے ہونا ہے آخری وین پڑھنا چانا نے مجامین نہیں نہیں کربلا نہیں بھائی جان کربلا تو شام تائیں اسگار دی ماں سجے پاسے ہاتھ مارے مین بھی آ دیئے کے وادی گلے نیئے رو کیا کیا پھیا فجر دا تارا نیت چڑھ سیا سگار تے پہ مرگ بھولے اے سین بولی ماں مول مطا بیک پودران کھوں پہیاں دے سلما ماں لوری امیدہ بخت گیا اقبال گیا گئی پچھلی را ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین